اسلام علیکم ہیلو ایوری ون آج میں بنانے جا رہی ہوں صبح کا ناشتہ اس کے بعد میں دو سپیشل ریسیپیز کا پلائن کر کے رکھ چکی ہوں اور ہر ایک انگریڈینز کو اکھٹا بھی کر چکی ہوں اسی طریقے سے مارننگ کے جو روٹینز ہیں اسے کمپلیٹ کر لیں گے صبح کا ناشتہ قتم کر لیں گے ناشتے کے لئے میں یہاں پر بنا رہی ہوں علو کی بھاجی نورمل سمپل طریقے سے بہت ہی مزیدار بنے گی آپ بھی ضرور اسے ٹرائے کیجئے کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سپائیسز ڈالنا وہ سپائیسز ڈالنا اس طرح سے ہم دماغ میں ہمارے دیر ساری کنفیوجن آ جاتے ہیں لیکن اس بھاجی میں جائیں گے صرف چار سے پانچ انگریٹینز جیسے کہ اونین، ٹومیٹو، گرین چلی کوریانڈر اور سالٹ ترمری کورڈر اتنا ہی دال کے پوٹیٹو دالیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں وہ جو پکنے کے لئے اور ایک سیٹی کیجئے جسٹ میں ایسا ہی کی ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی جو ہمارے پوٹیٹو بھی ہے ایک سیٹی سے گل کر برابر سے ہمیں جتنا کوئنٹیٹی میں ہمیں گلانا تھا اتنا گل چکا ہے کافی ہے پتلے چیلوں کے ساتھ جسے پانی دو سے کہتے ہیں اس میں میرا تو ویڈیو تو آپ سب دیکھ چکے ہیں یہاں پر دیکھئے کس طرح سے میں ریسیپی کو بنائی ہوں بہت ہی مزیدار بنی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے چلیے چلتے ہیں یہاں پر دیکھئے میں کیا کر رہی ہوں آج مجھے چکن سوپ یعنی ویڈیٹیبلز بھی زیادہ ہیں اور چکن بھی ہے اس کے لئے ویڈیٹیبلز کو ایڈ کرتے ہیں اس میں میں چکن بھی ایڈ کر دوں گی چکن سوپ بن کر رڈی ہو جائے گا اس میں ڈالنے کے لئے مجھے فرائیڈ والے نوڈلز چاہیے تھے جو میرے گھر میں کتم ہو چکے تھے اس کے لئے میں کیا کرتی ہوں یہاں پر جھٹ پٹ سے بنا لیتی ہوں یہ پلان کے ساتھ میں پریپریشن سٹارٹ کر چکی ہوں یہاں پر دیکھئے میں پانی بوائل کرنے رکھی ہوں پانی میں تھوڑا سا وینیگر دالی ہوں اور اس کے ساتھ نمک دالی ہوں تین ہی چیزیں ڈالی ہوں اور جب ہمارا پانی اچھے سے بوائل ہوگا تب ہمیں اس میں کیا دالیں گے نوڈلز دالیں گے میں نوڈلز دال چکی ہوں اور اچھے سے اسے اُبَلنے دوں گی اچھے سے اسے بوائل ہونے دوں گی اچھے سے گلنا چاہیے گلنے کے بعد ہمیں اسے یہاں پر دیکھئے اچھے سے گل رہا ہے اچھے سے گل آپ اپنے فنگر سے ٹچ کر کے دیکھئے کس طرح سے گل گلا آیا نہیں میرے تو یہ جو نوڈلز ہیں اچھے سے گل چکے اس کے لئے میں اسے سوک ہونے کے لئے پانی سے نکال چکی ہوں آلا ہیدہ کر کے ایک بڑے باسن میں نکال چکی ہوں اچھے سے اسے کھلا کھلا کر کے اچھے سے رکھ لیں گے اور اسے چاہے تو آپ ٹیشو پیپر بھی نکال سکتے ہیں یا ٹیشو پیپر نہ ہو تو کوٹن پیپر کے اوپر بھی کوٹن کپڑے کے اوپر بھی نکال کر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد چلیے چلتے ہیں نیکسٹ اس کی جو پروسیجر ہے نیکسٹ پروسیجر کیا ہے آئل گرم کرنے رکھنا ہے آئل گرم کرنے کے بات یہ جب ہمارے نوڈلز سوک ہو جائیں گے یعنی پانی اس کا سوک جائے گا تو ہم اس میں کیا کریں گے اس میں ہم ہمارے نوڈلز تیل میں جو آئل ہمارا فرائی کرنے کے لئے گرم ہو رہا ہے اس میں ہمیں ڈال دیں گے آپ اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں تو بھی چلے گا نہیں ڈالیں تو بھی چلے گا میں تھوڑا سا نمک کریں کیونکہ آئل جو ہے اس میں زیادہ جذب نہیں ہوگا اور ہمارے کرسپی والے نوڈلز ریڈی ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں میں فرائی کر رہی ہوں بہت اچھے سا سنبھال کے فرائی کیجئے کیونکہ بوائل ہونے کی وجہ سے ایک اچھا کچھا والا پانی کا موسٹر ہوتا ہے وہ موسٹر کو ہمیں ختم کرنا ہے موسٹر ختم کرنے کے بعد ڈالنا چاہیے چند ایک بار ایسا ہوتا ہے برابر سے سوکے نہیں ہوتے اس کے لئے ہمیں چھٹ پٹ اوڑنے کی چانس ہو سکتے ہیں اس کے لئے سنبھال کر کیجئے میں یہاں پر چکن سوپ بھی ریڈی کر چکی ہوں چکن مزیدار سوپ بنے گا اور یہ تو زیادہ سب کو پتا ہے کہ مارکٹ میں لینے گئے تو ایک چھوٹا سا بول تو ون سوئنٹی ٹو ہنڈر اس طرح سے ہوتا ہے یہاں پر ہم تین چار بوٹیوں کی مدد سے تین چار بوٹیوں کو یوز کرتے وے اور ویجیز چکن سوپ بنا رہے ہیں چکن سوپ بنا رہے ہیں اس کے لئے چکن سوپ ہمارا رڈی ہو چکا ہے اس میں جو مین انگریڈین ہیں جو فرائیڈ نوڈل ہمیں چاہیے تھے وہ بھی بن کر رڈی ہو جائیں گے دیکھیں کتنے آسان رسیپ ہم مارکٹ سے خریدنے جائیں تو ہمیں بہت مشکل ہوگی اور ایک آدمی کا بھی ایک انسان کو بھی فل طریقے سے کھانے بھی نہیں ملے گا لیکن یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے ایک بار بنا کر اسے اچھے س ایر کنٹینر میں یا تو کور میں دال کے اچھے س پیک کر دی جائے ہمیں بہت ہمارے جو نوڈل سے اچھے س فرائی ہو رہی ہیں دیکھ کس طرح سے پہلے پہلے س آفٹ تھے اب دیکھ ہمیں پلٹ نے مشکل ہو رہی ہے کیونکہ یہ ابھی کرنچی ہو رہے ہیں ہمارے فرائی نوڈل ہیں جو بہت اچھے س فرائی ہو رہے ہیں یہاں پر دیکھ تیل نکال چکی ہوں اب اس کی باری کیا ہے اس بڑا بڑا والا رکھنا چاہتے تو بڑے بڑے ہی رکھ لیجئے یا تو چھوٹا رکھنا چاہتے چھوٹے سے تھوڑا س بھوک کر رکھ لیجئے اچھے س ایر کنٹینر ڈبے میں ڈال کر سٹاک کر لیجئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجئے چلیے ابھی نیکسٹ بھی میرے دماغ میں ایک ریسی پی اور چل رہی ہے میں بنانے کا سوچ رہی ہوں بچے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے بچوں کے لیے تو چکن سوپ ریڈی ہے اس کے علاوہ میں ان کے لیے رسم لائی ریڈی کرنے کا پلائن کر چکی ہوں بچے بہت خوش ہوں اس کے لئے بچوں کی خوش ہوں ہی ہماری خوش ہے چلیے چلتی ہوں اس کی بھی پرپریشن کر لیں گے میں اچھے سے سٹور کر رکھ چکی ہوں ابھی دیکھ میں یہاں پر وینیگر دال کے دودھ کو فور لینے کے بعد ابھی جو ہمارا پنیر اس میں بستا ہے وہ پنیر کو ہم نکال لیں گے پہلے نکال کر اچھے سے پانی سوک کر لیں گے پانی جو پانی ہمارا آگیا ہے دودھ کو فٹنے کی وجہ سے دودھ کا پانی اچھے سے نکال لیں گے اور پنیر کو پانی کو آگیا کرنے کے بعد اب اس کی باری ہے یہاں پر پروسیجر جو امپورٹنٹ پروسیجر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے پہلے سے اچھے بڑے برطن میں اچھے سے آٹا گننے والے برطن میں یا جسے ہمیں پرات کہتے ہیں نورمل زبان میں آپ کیا کہتے مجھے سے اچھے سے گون لیں گے جس طرح سے آٹے کو گون تے ہیں اسی طرح سے آٹے سے زیادہ گون بہت ضروری ہے جو جو دانی دار جو حصہ ہے وہ دانی کو ہمیں اچھے سے میش کر کے اسے آٹے جیسا تبدیل کرنا ہے اس کے ساتھ میں یہاں پر ہمیں رسم ملائی بنانے کے لئے جو رس گلے میں جو ہمارے اس میں دالنے کے لئے رسم ملائی میں دالنے کے جو رسم ملائی بننا ضروری ہے اس کے لئے میں یہاں پر دودھ گرم کرنے رکھیں دودھ کو اچھے سے بوائل ہونا چاہیے بہت اچھے سے ایک 15 منٹ تو بھی دیکھیں اس طرح سے میں گون کر رڈی کر چکی ہوں ہمیں اسے پیڑا کر کر دیکھنا ہے پیڑا کرنے کے بعد اس میں ایک بھی کریک نہیں آنا ہے کریک اگر آ گیا تو سمجھئے کہ یہ ہمارا جو رزگللہ ہے وہ نہیں بنا جو ہمارے رسم ملائی میں یوز ہوتا ہے وہ نہیں مل کروں گی وہ خاص کر کے کیا ہے وہ بھی بتاتی ہوں یہاں پر دودھ اور بھی گرم کرنے کے لئے دیکھ رہے ہوں کہ گرم ہو رہا ہے نہیں یہاں پر دیکھئے جو انگریڈینس میں کہہ رہی تھی وہ انگریڈینس ہے کورن فلور کورن فلور کا اٹھا جو ہے اس میں ڈال لیں اچھے س ٹو سپون ڈال لیں ٹو سپون ڈال کر اس پھر بھی کریک ہمارے نظر آ رہے ہیں اس کے لئے کریک ہمیں نظر آ نہی چاہیے جب تک ہمیں کریک نظر نہیں آئیں گے تب تک ہمیں اسے گون بہت ضروری ہے یہ پروسیس جری بہت ہوتا ہے دیکھ اچھے سے ہمارا جو آٹے کی معافی یہ کیا ہے پنیر ہمارا رڈی ہو چکا ہے اب اس طرح سے اس کے لوئیاں یعنی پیڑے بنا کر رڈی کر لیں جس سائز کے آپ کو چاہیے اس سائز کے آپ بنا کر رڈی کر لی جی میں یہ پر رڈی پیڑے بنا لیں دو دبی بی بوائل ہو رہا ہے جی جی چاہیے جتنی کونٹیٹی می تھا تھوڑا کم ہو چاہیے یہ پر ہمیں ڈرائی فروٹ کریں گے ڈرائی فروٹ یا تو آپ چاہے تو اس میں گھی میں فرائی کر کی ڈال سکتے ہیں یا تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر اس میں پیس پیس میرے پاس تھا اور اس کا کلر بھی پیس 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 لوں گی اور آپ چاہے تو دوسرا کلر بھی سکتے ہیں چاہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں وائیٹ والا بھی بہت مزیدار رسم ملائی ہماری بن کر رڈی ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں میں لوں یہاں بنا کر رڈی کر چکی ہوں دودھ پہ ہمارا اچھے سے گرم ہو رہا ہے دودھ اچھے سے گرم ہو رہا ہے میں اس میں کیا کر رہی ہوں اس میں پیس تا والا جو ایس ایس کر رہی ہوں پیس تے کلر بھی آ جائے گا پیس تا ایس میں اس کا فلیور بھی آ جائے گا آپ چاہے تو اس وائٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر اس میں شکر ایڈ کر رہی ہوں جتنا آپ میٹھا چاہیے اتنا میٹھا ایڈ کر لیجئے میں یہاں چار سے پانچ سپون اس طرح سے چمچے سے چمچے شکر دال چکی ہوں میٹھا سا ہمارے لئے کافی ہے اس کے لئے اس کے بات دیکھ میں یہاں چاشنی بنانے کے لئے میٹی چاشنی جیسے میں گلاب جمون کے لئے بنا اس طرح کی چاشنی نہیں بنائیں گے سمپل چاشنی بنائیں چاشنی بنانے کے لئے چار سپون شکر ڈال رہی ہوں بہت گاڑی چاشنی ہمیں نہیں چاہیے جسٹ رسم لائی کے لئے جو لوئیاں بنائے ہیں لوئیاں اس میں ڈپ کر لیں گے دیکھ دودھ گرم ہو چکا ہے جر رہا ہے اس کے لئے درائی پر دال چکی ہوں اب اس لوئیاں کو اچھے سے ہمارا پانی بوائل ہونا بہت ضروری ہے یہ بات خیال میں رکھ لی جی کیونکہ یہ پانی جو ہمیں چاشنی بنا رہے ہیں چاشنی اچھے سے جب اُبلنے لگی تو بڑی فلیم پر رکھ کر ہی ہمیں اس میں جو رسم جو اوپر ہوتی وہ گھٹ ہو جاتی ہے گھٹ ہونے سے ہمارے جو رزگولے ہیں وہ باہر فوٹیں گے نہیں کس طرح سے کرنے پر بھی گھٹ گھٹ والے اچھے سپونجی والے بند کر رڈی ہو جائیں گے دیکھیں کس طرح سے یہ اچھے سے میں تو اسے پلٹنے کی ضرورت نہیں نہیں آٹومیٹک لی آپ پلٹ بھی رہے خاص کر دیکھیں آپ یہ پلٹ نہیں میں پلٹ چاہ رہی تھی لیکن دیکھے تک رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے بوائل ہو رہے ہیں دیکھیں بہت اچھے سے بوائل ہو رہے ہیں اور یہ جتنا سائز کے تھے اس سے دبل سائز میں آپ کو نظر چھوٹے چھوٹے دالی میں بڑے بڑے لوگ ہمارے پیڑے پنیر کی رزگولے وہ ہمارے اچھے سے ریڈی ہو رہے ہیں دیکھ اچھے سی بوائل ہو رہے ہیں ایسے ہی مت نکال لی جی اچھے سی بوائل ہے پانس سے دس میڈ تو اس بوائل کرنا بہت ہی ضرور ایم میتھڑ ہے اس کے اندر اور دیکھ ہمارا اچھے سی بند کر ریڈی ہو رہے ہیں دیکھ میں گیس کی فلیم آف کر چکی ہوں اچھے سی ایم ایک بوائل میں نکال لیں گے اس کا پانی اچھے سی دبا کر نکال لیں گے میں اچھے سی نکال رہی ہے اور ربڑی میں ہم اس دبو دیں گے یا تو ڈال دیں گے ربڑی کو اس میں مکس کر دیں گے ہماری رسمیل آئی رڈی بہت ہی مزیدار بنتی ہے فرینڈز پلیز ویک بار ٹرائی کیجئے بہت مزیدار بنتی ہے مجھے تو بڑی خوشی ہوئی اسے پہلے بھی میں بنا چکی ہوں لیکن اس بار ویڈیو میں شیئر کرنا تو بنتا تھا نا اس کے لئے بنائی ہوں بہت ہی مزیدار بنی ہے ڈرائی فوٹ بھی دیکھ اوپر آ گئے ہیں آپ بھی اس طرح سے اچھے س ٹرائی کر لی جی آپ بھی ضرور ایک بار ہمارا ایک ایک بار دودھ گرم کرنے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو دودھ بھی فٹ جاتا ہے تب ہی پہ اس دودھ کو اس پنیر کو ضائع مت ہونے دیجئے اس طرح سے رسم الائی ریڈی کر لی جی اور گھر میں سب کو خوش کر دی جی ہماری رسم شیئر سبسکرائب کیجئے مجھے بہت خوش ہوتی ہے کہ آپ سب ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں الحمدلللہ اللہ کا بے حساب شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ